لیکن محض اگر آپ بولیں کہ عدیل بھائی no this is not going to happen and I live according to what I've been told from the very childhood کہ بیٹا یہ دنیا بنی تیرے لیے ہے اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے پاس نہیں ہوگی اور کوئی ایسی چیز نہیں چھن جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور تم ہزار سال جی ہوگے اور تم سے کبھی نہیں چھینے جائے گی تو اگر آپ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جیئے کوئی مسئلہ کی بات نہیں اور اگر آپ پھر بھی دنیا میں شٹائف کریں محنت کریں جد و جہد کریں کامپیٹیشنز کاروبار بلازمتیں لوگوں کو روزگار دیں بڑی بات کریں ملک کے لیے نام روشن کریں لیکن جب چھوڑنے کی باری آئے تو پہلے آپ پہلے آپ قربانی دینے کی بات ہے تو پہلے آپ اسی لیے پاکستان بنانے کے اندر بھی قربانی ہی ہیں پیچھے چھوڑ کے آئے لوگ چھوڑ کے آئے لوگ انہیں جانے دین ہیں اس کے لیے جانے دین ہیں تو پاکستان چھوڑا ہے تو بننا ہے تو بات یہ ہے کہ زندگی کے یہ سارے فلسفے یہ آپ کے دل کو ایک ڈیریکشن دیتے ہیں جہاں پر آپ اپنے غموں کو اپنی پریشانیوں کو اپنی ڈیگریٹی اپنی ایگو اپنے وسائل اپنے سرکلز اپنے اپنی ریسورس جو کچھ ہے آپ کسی ایک ڈیریکشن کے لگائیں گے محض ان کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے ان کو جمع کر کے کسی ایک ڈیریکشن میں لگانا جو ہے وہ مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے مقصود ہے